اگر آپ بھی دبائی موو ہونا چاہتے ہیں اور بارزت روزگار کمانا چاہتے ہیں اور اس اپ ڈیٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے ویزاز لگنے شروع ہوئے ہیں یا نہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہیں پر بھی اوفیشلی کہیں بھی گورنمنٹ نے اینانس نہیں کیا کہ ہم پاکستانیوں کے ویزاز نہیں لگا رہے ہیں ہاں تھوڑا سا پروسس ہے کرائیٹیریہ اس چینج ہو رہے ہیں پالیسی اس چینج ہوتی رہتی ہیں تو اس وجہ سے کچھ ڈیلیز ضرور آ رہے ہیں ہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں ابھی تک ویزاز پروسس نہیں ہو رہے اس کی کامیابی کی ریشو کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن جہاں تک ورک ویزاز کی بات ہے لائٹ اگر آپ کو دبائی سے کوئی امپلائیر جاب آفر کر دیتا ہے تو آپ پاکستان بیٹھے بھی ورک ویزاز لگوا کے دبائی جا سکتے ہیں پروسس کیا ہوگا کیا طریقہ کار ہوگا سٹیپ پہ سٹیپ سارا اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے لیکن اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز بھی آئیں گی ابھی ورک ویزاز پہ جو لیبر ویزاز ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلی ویڈیوز میں اور وہ لوگ جو ویزاز پہ آکے جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مزید ویڈیوز آئیں گی لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہو بہت بہل آئیکن کو پرس کرنا ہے بہت ضروری ہوتا ہے بہت سارے لوگ سبسکرائب کر کے چلے جاتے ہیں بہل آئیکن کو پرس نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں ان کو نوٹیفکیشن نہیں جاتا اور پھر آپ کے کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سارے اس ٹوپک کو ویڈیو بنا دیں اوریڈیو بن چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ میرے سے پرسنلی ون ٹو ون کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں کریئر کانسلنگ سے ریلیٹڈ آپ کو کس ملک میں مووو ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ یا پھر دی کانسلنگ سے ریلیٹڈ تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ اس لنک کے تھروں میں سے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں واپس آتے ہیں ٹوپک کے اوپر کیا واقعی ویزاز پاکستانیوں کے اوپر ہو چکے ہیں پہلے سے اس کو جواب یہ ہے کہ بھائی کبھی بند ہی نہیں ہوئے تھے پروسس سلوہ ضرور ہوتا ہے بند نہیں ہوتے کہیں پر بھی آفیشل یہ آناؤسمنٹ نہیں ہے یو اے کی گورنمنٹ ہم سے بہت پیار کرتی ہے محبت کرتی ہے ہمارے میں سے بہت اچھے ریلیشنز ہیں اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سپیشل کی سیکرنٹی کو ٹارگٹ کر کر کے اس کے ویزاز بند کر دیں ہاں کچھ پالیسی سخت ہوتی ہیں کریٹیریہ سخت ہوتے ہیں مثال کے دور پہ پہلے آپ ویزاز اگر اپلائے کرتے تھے تو بڑا سیمپل سا ایک پروسس ہوتا تھا آپ ڈگریز کی کوپیز وغیرہ یا جو بھی آفیشت آرکومنٹ سے آپ سبمیٹ کرتے تھے اب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک پروپر پروسس سے اگر آپ وائٹ کلر جاگ کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس کوئی بیچلر کی ڈگری ہے تو اب آپ نے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈگریز کو ٹیسٹ کروانا ہے کہاں سے اگر آپ پاکستان سے آرہے ہیں یا انڈیا سے آرہے ہیں جس پہ آرہے ہیں تو پاکستان پا جب ہم سپیشلی ٹارگٹ کر رہے ہیں انڈیا میں ہم تکیس دن ویڈیو برا دیں گے پاکستان سے اگر آپ آرہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنی ڈگریز کو ٹیسٹ کروانا ہے کہاں سے اچیسی سے اچیسی سے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے مینسٹری آف فارن اپیرز پاکستان سے ٹیسٹ کروانا ہے یہ دو ٹیسٹیشن کروانے کے بعد جو تیسری ٹیسٹیشن ہے وہ اسلام آباد سے یو اے کی جو ایمبیسی ہے وہاں سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروانا ہے لیکن اب آپ کہیں گے کہ سر بہت سارے لوگ تو آرڑی یو ای کے اندر موجود ہیں جو کہ جاپ کر دیا وہ اب اپنا ویزا سوچ کرنا چاہ رہے ہیں ایک کمپنی سے دوسری کمپنی کے اندر تو کیا وہ پاکستان آئیں گے اسلام آباد ایمبیسی جانے کے لیے تو اس کا جواب ہے جی نہیں انہیں پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے صرف یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ وہ وہاں پر اگر ان کی دو جڑھا سے ڈگری اٹیسٹ ہے جو کہ آن لائن بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے ان دو ڈگریز کو لے کے دوبائی کے اندر جو پاکستان کانسلیٹ کا آفیس ہے وہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ اس کو اٹیسٹ کروائیں گے تیسری اٹیسٹیشن اپشنل ہے اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ UA کی بیسے سے کروائیں گے اگر آپ دوبائی کے اندر موجود ہیں تو آپ پاکستان کانسلیٹ سے کروائیں گے اب آجاتے ہیں چوتھی اٹیسٹیشن کی طرف اور وہ ہے منسٹری آف فارن افیرز یو اے ای مطبب یو اے کی فارن منسٹری ہے آپ نے اس سے اپنے اٹیسٹ کروانا ہے اچھا اس کو اٹیسٹ کروانے کے لیے آپ کو واک ان آفیس نہیں جانا پڑتا ایسا نہیں کہ آپ آئے واک جائیں گے ٹوکن لیں گے اٹیسٹ کروانے ایسا نہیں ہے آپ ان کی بہت ساری کوریر کمپنیز کے ساتھ ایکرمنٹس ہیں آپ نے ان کی ویب سیٹس پہ جانا ہے موفا کی دور ان کی ویب سیٹس ہے وہاں پر جائیں گے یا موبائل اپلکیشن ڈاؤلوٹ کر کے بھی آپ ایکوانٹمنٹ لیں گے اور رائیڈر آئے گا آپ سے پک کر کے لے جائے گا مختلف ان کے پکجز ہیں آپ سیم دے دیلیوری بھی کرتے ہیں دو دن دیلیوری بھی دیپینڈ کرتا ہے آپ کون سا کوریر والا چوز کر رہے ہیں یہ چار ٹیسٹیشنز اگر آپ کے پاس ہیں تو اب آپ الیجیبل ہیں یو اے ای کا ورک ویزا اپلائے کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو کنڈیشن بتا رہی ہوں یہ آپ پاکستان سے رہتے بھی کر سکتے ہیں اور دبائی میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ سر پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم وزٹ ویزاز پہ جاتے تھے جوب ہنٹ کرتے تھے جوب تھوڑتے تھے جوب مل جاتی تھی تو ہم اس وزٹ ویزا کو ورک ویزا پہ کنورٹ کر لیتے تھے یس اب ایک ہرٹل ضرور ہے کیونکہ ابھی وزٹ ویزاز نہیں لگ رہے لیکن یو اے ای نے جوب سیکر ویزا بھی انٹریڈیوز کروایا ہے آپ انشاءاللہ اس پر ہمیں ایک ویڈیو بنا دیں گے ہم نے کیا کرنا ہے اب وزٹ ویزا نہیں لگ رہے جوب سیکر نہیں لگ رہے تو آپ کیا کرنا ہے ہم نے یہی بیٹھ کی کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یو اے ای کا کوئی امپلائر جو ہے وہ ہائر کر لے اگرچہ اس کی پوسیبلیٹی ابھی کم ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں ڈگریز کو ٹیسٹ کروا کے جتنی میکسیم آپ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور جیسے ہی یہ وزٹ ویزاز اوپن ہوتے ہیں جو کہ ہو جائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک کنٹری جو ہے مسلسل کی کیونکہ بین تو لگا نہیں ان کا پروسس چل رہا ہے بہت سارے پروگرامز آتے رہتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے ایک امنیسٹی سکیم ان لوگوں کے لیے جو کہ جن کو کوئی فائنس ہیں یا ان کے کچھ بھی میٹرز ہیں لائک ان کو بلیکلسٹ ہوئے ہیں ایک سیکٹر ایک سیکٹر گورنمنٹ نے ان کو اپورچنیٹی دیا اتنی اچھی گورنمنٹ ہے یو اے کی کہ وہ آپ کو موقع دیتی ہے سودرنے کا تو جن کے اوپر بین وغیرہ کچھ لگا ہو ہے کہ گورنمنٹ ابھی ان کو ڈیل کر رہی ہے ان کو اپورچنیٹی دے جئے کہ بھئی آکے اپنی چیزوں کو کلیر کرو اور باعثیر طریقے سے یو اے کے اندر رہو جو ایک لیگل طریقہ اور ایک اچھے خیالی ہونے کا ثبوت دو تو ابھی سارا جو ایک لورڈ ہے وہ اپٹوڈ ہے وہ اس چیز کے اوپر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی ویزاز ایمن جو نارمل ویزاز پروسیسنگ ہے وہ بھی کچھ ڈیلے ہوا ہے ڈیلے ہوا ہے ٹھیک ہے تو ریکمینڈیٹ یہ ہے کہ بھی آپ پانچ سے دس دن ویٹ کر لیں جیسے یہ پروسیس ختم ہوتا ہے تو پھر آپ ریکلل ویزا اپلائے کریں یہ تو میں نے آپ کو سمپل طریقہ بتا دیا اب اس کے علاوہ بہت سارے لوگ چوتھا رستہ بھی لے کر آتے ہیں اور وہ رستہ یہ ہوتا کہ سر اگر ہم کسی سے ازاد ویزا بائے کر لیں اور ہم یو ای میں آ جائیں تو کیا ہمیں جاب مل جائے گی دیکھو یار یہ وہ طریقہ ہے کیونکہ افیشلی کوئی ریکمینڈیٹ نہیں ہوتا پھر بھی بہت سارے بلکہ مجوریٹی یہی کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے ان کے دوست حباب ادھر ہوتے ہیں جن کی کمپنیز ہوتی ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا دے دو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی کمپنی سے کسی بھی ڈیزگنیشن کا ویزا آپ کو نکال دیتے ہیں ویزا نکال دنے کے ساتھ آپ کو ایک این او سی دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ پارٹنگ کئی اور بھی کام کر سکتے ہو تو افیشلی آپ چاہتے ہیں تو ان کے ویزا پہ ہو ان کے امپلوئے بن کے لیکن وہاں پر جا کے آپ اور جاپس ہنٹ کر کے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کو کمپنیز ہوتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو سیلری نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں تو بھی ضرورت بھی نہیں ہے ویزا کی اور کوئی بندے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی چلو آپ جان پیچان والے ہو ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں کہ آپ یہ ہوئی کے اندر آؤ دو سال کا ہمارا ویزا ہے آپ اس پہ رہو دیکھو پارٹنگ اپنا اور کوئی اوکپیشن ڈھونڈو اگر آپ کو مل جاتا ہے اور کوئی اچھی کمپنی مل جاتا ہے تو آپ وہ ویزا کینسل کر کے اس نئی کمپنی میں بھی اپنے آپ کو ٹرانسفر کر سکتے تو بغیر کسی مسئلے کے کیونکہ ڈگری آپ کی ٹیسٹ ہے اور ایڈی ڈاکومنٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہوتی ہے تو یہ طریقہ کار ہے اب یہ تھوڑا سا مہنگا طریقہ کار ہے مہنگا طریقہ کار مطلب یہ جو لوگ آپ کو یہ ویزا آفر کرتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو ویزا دے دیتے ہیں آپ ہمارے ویزا پہ آ جاؤ تو آپ سے کوئی آٹھ ہزار چارج کرتا ہے کوئی دس ہزار چارج کرتا ہے مارکٹ میں پانچ پانچ ساڑھے پانچ پانچ ہزار والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال لگتا ہے بھائی یہ کوئی آفیشل یہاں کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکیم ہوتا ہے فراود ہوتا ہے مثال دے دیتا ہوں آپ کو صدقہ پہلا ایشو جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کمپنی کا ویزا لیا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں پتا وہ کمپنی ایک سال بعد بند ہو جائے چھے مہینے بعد بند ہو جائے اچھا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نقصان تو نہیں آپ دو سال تک کلیجیبل ہوتے ہیں جب تک آپ کا امرینٹس ایڈی ویلیڈ ہے آپ یو ای کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن آپ کے جو بینکنگ فسیلیٹیز آپ کو بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا کریٹ کارٹ وغیرہ کو یوز کرنا وہاں پر اپنا ایک پروپر سیٹ اپ کرنا لین دین رہائش کے اندر بہت آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے جب بھی کسی سے رابطہ کرنا اسی اس کا خیال لگنا ہے وہ آپ کا قریبی جاننے والا ہو ٹرسٹ وردی ہو فیس بک انسٹاگرام پہ جو لوگ ویزے بیچ رہے ہیں یو ای کے خدارہ ایسے لوگوں سے بچیں یہ لوگ اسی مقصد کے لیے کمپنیز بناتے ہیں کہ بھائی ہم ویزاز بیچ کے اپنی کمپنی کی کاؤسٹ پورا کریں تو ان کی کمپنی کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تو بہتر یہ ہے اپنے کسی دوستہ باپ سے ریکوئیس کرنے اگر آپ اس میٹھرڈ پہ آتے ہیں اگر میرا یہ ڈسکلیمر ہے کہ بھائی یہ کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ آن لائن بے شمال لینکڈن پہ بہت سارے ایمپلائیف ٹھونڈ رہے ہیں آپ کو آپ وہاں پر اپنی سیویز کو ڈراب کریں سیویز کو ڈراب کرنے کے بعد اگر آپ کو جوپ مل جاتی ہے تو آئی اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے وہ آپ کو وہاں سے ویزا بیجیں گے آپ یہاں سے اپنا پروٹیکٹر سٹیمپ کروائیں اور جا کے وہاں پر پاکیدہ اچھے طریقے سے لیگل طریقے سے جوپ کریں اور اچھا ویزا لے لیں اس کے علاوہ آپ گولڈن ویزا بھی لے سکتے ہیں گولڈن ویزا کی بھی بہت ساری آپشنز ہیں جو کہ میں آنے والی ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی بھی سوال آپ کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہماری ایمازون ای کامرس کی آن لائن ٹریننگ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو کہ پیڑ ہوتی ہے تو ڈسکرمکشن میں نمبر ہے آپ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بار